سلام علیکم کیا حال چاہلیں ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہت خاص چیز کی ریسپی بتا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں اس کے فائدیاں کو بتا رہی ہوں کہ اللہ بھالی ہمارے لیے بہت بے شمار نعمتیں پیدا کی جس کا حل الگ فائدہ ہے لیکن آج جو سردیوی خاص ہوگا سرسوں کا ساگ ہے جس کی ریسپی میں بتا رہی ہوں بہت ہی احسان ہے بہت طاقتور ہے بہت پروٹین پیلشم ہر چیز سے فائدہ جو ہمارے بڑے چھوٹوں سب کے لیے فائدے ماندے اور اللہ پاک نے اس سردیویوں کے لیے خاص طوفہ ہمارے لیے پیش کیا جو اللہ پاک نے دیا ہے پیدا کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو آج میں آپ کو سرسوں کا ساگ بہت آسان طریقے سے بتانا بتا رہی یہ مجھے ضرورت ہے یہ میں نے چار کلو سرسوں کا ساگ لی ہے یہ یاد رکھیں گے کہ ساگ کی مختلف قسم میں اس میں گوبی کا ساگ بھی آتا ہے کڑوا ساگ بھی آتا ہے تو یہ کہ میں نے سرسوں کا دیسی ساگ لی ہے جو بہت فائدہ ماندے بہت آسانی سے مل جاتا ہے سردیو میں میں نے چار کلو لی ہے سرسوں کا ساگ تین پاؤ سے ایک کلو لی ہے میں نے باتھو ایک سے ڈیر کلو میں نے پالک لی ہے اور ایک سے ڈیر پاؤ یادہ کلو سمجھ لیں آپ میں نے میتھی لی ہے ٹھیک ہے آپ اسی حساب سے پالک کہ اگر میرے سرسوں کا ساگ چار کلو لی ہے آپ اسے ہر چیز کو ہاف ہاف کر لیے گا تو آپ کا ساگ بہت اچھا بنے گا اور آپ کو بنانے میں آسانی ہوگی اس میں میں نے ہری مرچوں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہری مرچوں کا فائدہ بہت بے شمار ہے اس میں کیلشم پروٹین اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص نعمت ہے جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے اپنے کھانوں میں ویسے کھانا چاہیے میں نے ہری مرچوں کا استعمال کیا آپ اپنے مرضی سے کمی بیشی کر سکتے ہیں اس میں میں نے آدھا پاؤں سے ایک پاؤں ہری پیاز لیے چار سے چھے عدد میں نے ٹیماٹر لیے ایک لسن کی پوتھی لیے دو عدد میں نے سوئے کی گھٹھی لیے اور نمک خزب زائر کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گرین سبزی جب بھی ہم بنائیں اس میں نمک کا تناسپ کم سے کم رکھیں سب کو میں باش کر کے رکھ لیے اب سب کو میں ککر میں ڈال کے پکھنے کے لیے رکھوں گی اب میں سب چیزوں کو چماتر کو ہری مرچوں کو لسن کو گرین کرنے لگی ہوں اس میں یہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح چماتر میں نے کٹ کر لیے یہ میں ہری مرچوں کو دھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو ہمارے کھانوں ربنا اور برزق میں برکہ دیتا ہے میں اب یہ بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں یہ جو میں نے ادرک لسن اور یہ لسن ہری میں چھوٹو ماتا کے پیس یہ میں پیرے ڈالوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو میں واش کی پالا کا اور یہ ساری چیزوں جونسی میں میں نے ایڈ کرنے ہی اس میں میں نے اس مسائدی سے واش کرتے ڈال دی ہیں اب اس میں میں ہسوے زائدہ نمک ڈالوں گی اس لئے کہ یہ یاد رکھے گا نمک ہمیشہ اس پر کم ڈالی گا جب یہ تیار ہو جائے اس حفظ نمک دیکھے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے کھانوں برکت تو میں بہت شروع سے میری یادت ہے کہ میں جب بھی کھانا بنا چاہتی بسم اللہ سے شروع کرتی ہوں اور ایک اور وزیفہ پہ بتا رہی ہوں اپنے دھروں میں برکت کے لیے اور کھانے میں لذت کے لیے کہ جب بھی آپ کھانا سٹارٹ کریں بنانا تو سب سے پہلے بسم اللہ اور نا یا لطیف ہو یا ودود ہو چھوٹا سا کوئی بھی دروشی اور صورت قریش اور صورت قوسط جب تک آپ کھانا کیار ہو رہا ہے آپ یہ لازمی پڑھیں اس سے آپ کے کھانے بے انتہا لذت ہوگی اور آپ یہ ضرور اپنا ہے ضرور کریں میرا تو عظمودہ ہے آپ بھی عظمات دیکھیں اللہ کے نام کو معظمان ہی سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور کریے گا اب اس میں پر دو گلاس پانے کے ایک کر رہی ہوں کیونکہ اس میں اوریڈی سبز میں پانی ہوتا ہے اس کو میں ڈال کے تقریباً کم سے کم چالی سے پنتالیس میں پریشر دوں گی اگر آپ نے زیچکین پکھانا ہے تو آپ اپنے حساب سے پانی ڈالتی ہے ہلکی آفرس پکنے کے لیے رہ دیئے گا یہ دیکھیں میرا سارگ جو سا یہ گلگی ہے اس میں ہلکا کا سپانی اب دیکھیں سارگ جو سا آپ دیکھ رہے ہیں گلگی ہے مطبع اس میں ہلکا کا سپانی ہونا چاہیے اب اس کے اندر میں تین سے چار مٹھی جونس ہے مطبع بعض لوگ جونسے ہیں گرینڈر کے اندر بھی ڈال کے پیچھ لیتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ نہیں ہوتا جو مزہ حاصل سے گھوٹنے میں آتا ہے گھوٹنے میں آتا ہے کسی میں نے ابھی اس میں میں تین سے چار مٹھی آٹا ڈالوں گی اور اس کو سا ست میں ہلانا ہے تاکہ گھوٹنیاں نہ بنیں کیونکہ اگر آپ نے ویسے چھوڑ دیا تو آٹے کی گھوٹنیاں بن جائیں بہت بھی اچھی نہیں لگتی پسا ست اپنے آٹا ڈالتے جانے اور سا ست اس کو گھوٹتے جانے تاکہ آٹا ساتھ ہی اس کے مکس ہو جائیں میں نے دیکھے تین سے چار مٹھی آٹا ڈالا تھا دیکھیں آج 50% دیکھے گھوٹ گیا اس کو اچھی طرح آپ نے کر رہے تاکہ اسی بندلے وغیرہ کچھ بھی سب جو نظر نہ آئے اور بلکور ریشم کی طرح ملائے بھی آگا ہوگا اور آپ نے اس کو سا سا دھلکی آنچ پہ سوپر بھی رکھنے تاکہ جو پانی ہلکا فرکا تانک وہ سارا خوش ہو جائے تاکہ اس میں پانی کی سمیل نہ آئے سمیل پھر یہ آپ ہلکا کچھ کو جیسے باری باری بھوٹ رہے ماشاءاللہ ہمارا بلکور سا خیار ہو گیا دیکھیں ملائے مبارک سا بھوٹ گیا ہے اس کو تھوڑا سا پانچ من کے لیج آنچ پہ رکھیں گے پکانے کے لیے اس کے پہ سپرکا لگاتے ملائے سا سا کو بھوٹ لگانے لگے اس کے لئے میں نے آئے لیا اور سا میں نے تھوڑا سا دیسی کیا اٹھ کیا تاکہ سا میں اچھی سا خوش بھوٹ آئے سا چار ٹیبل سپون لیا اس کو موٹا موٹا سا دردر سا کر لیا اس کو ترکے لگانے کیلئے اور اس کے ساتھ میں آر سے دس ڈس 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 یہ تڑکے میں آئلوں سے زیادہ ڈالے گا اور دیسی کی غزور سمال کرے گا ترس سے خوشبو ہو گچھے آتی سال میں ماشرہ دیکھیں بہت جاری سرنگا لسن کی اور یہ ڈال میں اس کی آگئی ہے اب اس کو میں ہمارا بہت مزددار سرسوں کا ساکھ تیار ہو گیا ہے اور ساتھ میں نے مکہی کی روٹی بنائی کیونکہ مکہی کی روٹی کے ساتھ ساکھ کا مزہ ہی دوبالہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں لسی ہے آپ رکھ ضرور ٹرائی کریے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے ہمارا بہت مجھے گیا ہے